ادھر چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کہتے ہیں ہم آزاد امیدوار نہیں ہیں باقاعدہ سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے تھے سات سو بیس صفات کے دستاویزات میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کے پی کے الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے تھے نہیں ہے ایس پار ایس سنی اتحاد کانسل اس کانسل سنی اتحاد کانسل کو پرافر لی جائن کیا گیا تھا وہ اس کے پر دیوے ترکی ڈاکومنٹیشن سیون ہنڈرین ٹون کی پیجز کی ڈاکومنٹیشن میں نے فائل کرتی کروائی تھی پیزر سیٹوں کے نوٹفکیشن ایسیو کی ہے اس کے جو پارٹی سٹرکچر انہوں نے دیا تھا وہ اس کی پروپورشنیٹ دیکھا تھا کہ کس پارٹی کی کتنی ریپریزنٹیشن ہے اس میں سنی اتحاد کا نام انکلوڈڈ ہے اس کے باوجود سپیکر کا یہ ڈیکلیئر کرنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور جو ہمارے پی ٹی آئی بیک کنڈیڈیٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کے ٹکل پیفٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ سترہ سیٹیں اپوزیشن کی کپکہ سمجھ گئے اور سترہ سیٹوں پہ وہ تیس سیٹیں اور مانگ رہے ہیں